اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح شام قصرت کے ساتھ دروش شریف کا ذکر کیا کریں یوجہ وبا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وبا کوئی بھی وبا کسی علاقے میں آ جائے تو احتیاط کیجئے جو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں تو وہ اس علاقے میں مات جائیں جو لوگ وہاں میں رہتے ہیں وہ لوگ وہاں سے باہر مات جائیں تو یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ احتیاط کتنی ضروری ہے میری وجہ سے اگر کسی میرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا تو دوستو تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ نمازِ ترابی اور تمام نوافل ذکر اذکار تمام عبادات اپنے گھروں میں رہ کر بھی کر سکتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے بسم اللہ اللہ لا يدر ما اسمه شیئن فی القرد ولا فی السمائی وہو السمیع العلیم اس دعا کو صبح اور شام تین تین مرتبہ پڑا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائیں آمین سمم آمین